نمشکار کسان بھائیو آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں تو کسان بھائیو آج ہم آپ کے لئے ایک نیا پمپ لے کر آئے ہیں ہم نے سپریم این کمپنی سے ایک پمپ منگویا ہے جو ہم نے پہلے بھی یوز کیا تھا اور وہ پمپ یوز کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا پمپ منگویا ہے تو اس پمپ کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے یہ پمپ آپ نے کسان بھائیو پہلے دیکھا ہوگا تقریباً کئی کسان بھائیوں نے اس کو یوز بھی کیا ہوگا تو کسان بھائیوں یہ پمپ ہے جو وہ بجار کے پمپوں سے الگ ہے تو اس میں کئی ایسی ٹیکنولوجی اور سسٹم دیئے گئے ہیں جس میں کسان بھائیوں کو بہت فائدہ ہوگا تو آئیے ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس میں کتنے نیوزل ملتی ہمیں بوکس میں تو وہ ہم سب آپ کو دکھائیں گے یہ کسان بھائیوں ہم اس پمپ کو اوپن کرتے ہیں بوکسن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے پہلے تو ہم نے اس کو نکال دیا اور پہلے یہ شاندار ایک پمپ نکل گیا یالو کلر کا پمپ ہے تو یہ پمپ ہے جو اس کے ساتھ ایک روڈ دی گئی ہے یہ تامبے والی روڈ ہے سٹیل والی یہ تامبے کی جو نپل لگی ہوئی ہے اس میں جو نیوزل ہے وہ بھی تامبے کی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک پلاسٹک بڑا پائیپ ہے تو کسان بھائیوں یہ ہے ایک شاندار پمپ سپریم مین پمپ ہے جو ہم نے خود خریدہ اس کو تو یہ دیکھیں یہ الیکٹرک کا جو میٹر لگا ہوا ہے اس میں لو نورمل اور ہائی اس میں ٹمپریچر بتا دے گا جو موٹر کا ٹمپریچر پانی کا ٹمپریچر ہے اور ساتھ میں ایک یہاں پہ نیوزل لگے گی جو ہم آپ کو لگا کر بھی دکھائیں گے اور یہ جو پمپ ہے یہ تقریباً بیس لٹر کا ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بیس لٹر کی ہے اور کسانوں کے لیے شاندار ہے بیچے سیفٹی کے لیے ایک فائبر کا فوم بھی لگا گیا ہے جو بہت ہی شاندار ہے جس سے کسانوں کو کوئی تنگی نہ ہوگی اور جو دو بیلٹیں ہیں یہ بھی تقریباً بہت مجبوط بیلٹیں لگائی ہیں کیونکہ اس بیلٹ سے ہی کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ یدی مجبوط بیلٹ ہوں تو پمپ وہ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ کسان ہمارے بھارت کا جو کسان ہے وہ بہت ہی مجبوط کسان ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین کسان بھائیو ہم پمپ کی بات کریں گے تو شاندار ایک یہاں پہ چارجنگ لگائرنے کے لیے پوائنٹ دیا گیا ہے اور یہاں سے ہم کم یا زیادہ پمپ کو جو اس کی رفتار ہے فوارہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ اون اور ان کا بٹن دیئے گئے ہیں ریڈ اور گرین تو آئیے کسان بھائیو اس پمپ کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے تو انبوکسنگ کرنے کے بعد اس پمپ کو ہم اوپن کریں گے ڈککن کھولیں گے تو اس کے لیے سیفٹی کے لیے ایک جالی کیونکہ پانی گندہ اندر نہ جائے جیسے کوئی لکڑی وغیرہ آ جاتی ہے یا کوئی مچھر مکھی آ جاتی ہے وہ اندر نہیں جاتی پمپ کے تو کسان بھائیو یہ اس کے اندر نیوجل دی گئی ہیں تو کسان بھائیو یہ اس کے ساتھ جو پروڈکٹ ملتے ہیں جو اس کے ساتھ نیوجل ملتی ہیں تو وہ ہم دکھائیں گے ایک یہ بہترین نیوجل ہے جو ہم آپ کو چلا کر بھی دکھائیں گے اس کا فوارہ بھی دکھائیں گے یہ دو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی نہ ہی کسان اس کو یوز کرتا ہے بہت ہی کم یوز کرتا ہے پر اس کے بارے میں ہم جان کر یہ آپ کو بتائیں گے ایک یہ نیوجل دی گئی ہے ساتھ میں اور ایک یہ چھوٹی نیوجل دی گئی ہے اور یہ ساتھ میں جو ہم اس کو فیٹنگ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے جہاں سے ہم فوارا بنایں گے جہاں سے پمپ ہے جو اون ہوتا ہے جسے فوارا بنتا ہے اور یہ ساتھ میں ایک پوائنٹ دیا گیا جو یہاں پہ cessation ہم لگا کر یہاں پہ اور پائپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور کسان بھائیو یہ چارجنگ پوائنٹ دیا گیا اس میں چارجر ہے یہ سپری مین کی طرف سے بارہ وارڈ ڈی سی کا چارجر ہے جو اس بینٹری کو اور پمپ کو چارجنگ کرے گا اور ساتھ میں نیوجل ہیں تو کسان بھائیو ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کی چار نیوجل ساتھ میں دی گئی ہیں تقریباً اس نیوجل کو ملا کر پانچ نیوجل پمپ کے ساتھ ملتی ہیں ایک تامبے والی نیوجل ملتی ہے اور ایک یہ نیوجل ملتی ہے اور یہ چھوٹی نیوجل ہو گئی اور یہ جیسے کم سپری کرنی ہے چھوٹے جو ستھان ہے اس کو سپری کرنی ہے اور یہ یدی ہم نے کھیتیاں بھاگوانی میں سپری کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین نیوجل ہے تو آئیے ہم اس پمپ کا ٹریلر کرتے ہیں پہلے فیٹنگ کرتے ہیں اس کی تو فیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کسان بھائیو یہ ہم اب سپری کر کے دکھائیں گے آپ کو تو اس میں دو بٹن دیئے گیا ہیں گرین اور ریڈ یہ دو موٹر کے ہیں یعنی کہ یہ اپنے ایک موٹر چلانی ہو تو ایک بٹن دبائیں یہ دو موٹر چلانی ہے تو دو بٹن دبائیں گے تو ہم اس کو دو بٹن کو کٹھے دبا دیتے ہیں کیونکہ دونوں موٹر چلانی ہے اور ساتھ میں یہ جو بٹن دیا گیا ہے یہ ریڈیو کی ٹائپ بٹن دیا گیا ہے اور اس کو ایسے ہم چلائیں گے تو کسان بھائیو اس کو ہم ایسے دبائیں گے تو ساتھ میں یہ جو ہمارا ہینڈل ہے ہینڈل کو دبا کے رکھنا ہے تو اس کو ہم دبائیں گے تو فوارا چلنے لگ جائے گے یہ دیکھیں تو یہ جو نیوجل ہے تامبے والی نیوجل ہے اس کا اتنا فوارا ہے چوڑا فوارا یعنی کہ آپ اتنی دور تک جو چھوٹی جنگہ پر آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی جنگہ پر اس کو سپری کر سکتے ہیں یہ بھی تامبے کی جو نپل ہے بہت ہی شاندار نپل ہے اس کا فوارا آپ دیکھ سکتے ہیں تو کسان بھائیو آپ جیسے یہ چل رہی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے یہ یہاں سے بھی اوپن ہو جاتا ہے یادی ہم نے راد کو لمبا کرنا ہے تو آپ راد کو لمبا بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے تو یہاں سے ہم یہ جو اوپر والی نیو جل اس کو ایسے گھمائیں گے اس کو آگے کھینچیں گے تو یہ راد اتنی لمبی چلی جائے گی جتنی یہ بیک سائیڈ سے راد لمبی ہے اتنی ہی یہ آگے چلی جائے گی یادی ہم کو جیادہ راد کی ضرورت ہے لمبی کی یادی ہم نے جیادہ راد لمبی کرنی ہے یعنی کہ اوپر فوارا لگانا ہے تو ہم اوپر بھی فوارا لگا سکتے ہیں یعنی کہ دور تک جائے گا کسان بھائیو اس نپل کا کیا فیدہ ہے اس نپل سے ہم بریک اور زیادہ فوارا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ فوارا زیادہ ہے تو اس کے ہم یہ دیکھیں جیسے ہم نے کوئی دیوار دھونی ہو تو آپ اس کو رام سے دیوار بھی دھون سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ الگ طرح کی جو نیو جل جس کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ بھی ساتھ میں ملتی ہے سپری مین پمپ کے ساتھ تو ہم اس کو اب چلا کر دکھائیں گے اس کا فوارا کتنا ہے تو یہ کسان بھائیو آگے ہم دکھاتے ہیں تو کسان بھائیو یہ ہے جو دوسری نیو جل ہے جو دو طرح کی نیو جل جس میں لگائی جاتی ہیں اس کا فوارا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مرجی آپ جیسے سبجیوں کی کھیتی کی ہوئی ہے کسی کسان نے تو اس کے لئے بہت ہی بہترین ہے کیونکہ دونوں طرف کھال ہونے کے کارن اس کو ہم اس سائیڈ بھی کر سکتے ہیں گمہ کر اور اس سائیڈ بھی کر سکتے ہیں دونوں سائیڈ ہم اس کو کر سکتے ہیں جیسے یہ دونوں سائیڈ آپ کو فوارا دیا جائے گا تو کسان بھائیو یہ جو دوسری نیو جل ہے اس کا فوارا دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی بہترین یہ ہم نے ساتھ یہ اس کے ساتھ ہی آتی ہے جو سپری مین جب ہم پمپ مگوائیں گے سپری مین کا تو ساتھ میں ہی آئے گے تو بہت ہی بہترین ہے یہ تو کسان بھائیو یہ ہم نے دوسری جو نیوجل ہے اس کو ساتھ میں اٹیچ کر لی ہے تو ہم اس کا فوارا دیکھیں گے تو یہ جو نیوجل ہے یہ تقریبا سب ہی کسانوں کو پتا ہوگا کہ یہ راؤنڈ اپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے تھوڑے ستھان پر یدی ہم نے اس کو اپیو کرنا ہے تو یہ ہم تھوڑے ستھان پر بھی یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے ستھان پر اپیو کر سکتے ہیں جیسے یہ ڈیول ہے ڈیول کے اوپر بھی ہم آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ ساتھ میں جو فصل ہے فصل کو خرابی نہ ہو تو آئیے ہم دوسری نیوجل کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کسان بھائیو یہ ہم نے دوسری نیوجل کو بھی اٹیچ کر لیا ہے اور اس کا فوارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے برسیم میں سنڈی لگ جاتی ہے تو سنڈی پر سبرے کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا چوڑا فوارا ہے تو کسان بھائیو ایک فوارا یہ ہے جو ہمارا پانچمہ فوارا اور الاشٹ فوارا ہے تو یہ جو نیوجل ہے اس کو ہم چیک کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کتنا فوارا ہے جو کسان بھائیو کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ پانچ جو نیوجل ہیں پمپ کے ساتھ ملتی ہیں یدی ہم بجار سے لینے جائیں گے تو کم سے کم ایک یا دو نیوجل دیتے ہیں تقریباً اتنی زیادہ نیوجل نہیں دیتی تو یہ ہم اس کو ساتھ میں لگا لیے اور اس کا فوارا دیکھیں گے تو کسان بھائیو یہ جو نیوجل ہے فوارا ہے یہ جیری میں کام بہت آتا ہے کیونکہ تقریباً یدی ہم نے بیک سیڈ سے جو ہمارے کسان بھائی بیک سیڈ سے اس کا فوارا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو آرام سے ایسے گھمہ کر سپرے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے گھمہ کر آپ سپرے کر سکتے ہیں تو یہ تھی یہ کسان بھائیو تو کسان بھائیو ایک اور بہترین بات ہے اس پمپ میں وہ کیا کہ یدی کسان بھائی سپرے زیادہ فوارا زیادہ نہیں لینا چاہتے تو یہاں پہ جو بٹن دیا گیا ہے اس کو آپ آرام سے جیسے یہ فوارا ہم نے چلا دیا ہے اس کو ہم چلائیں گے یہ دیکھیں زیادہ فوارا چل رہا ہے تو یدی ہم اس کا جو فوارا ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس نیوجل کو جو بٹن ہے اس کو آرام سے کریں گے تو آرام سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی تھوڑا اس کا فوارا چل رہا ہے یدی ہم نے تیج فوارا کرنا تو اس کو فل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ فوارا لگ رہا ہے اور یدی کم کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس بٹن سے آپ جو فوارا اس سے ایدھر کریں گے تو جیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں آواز سن سکتے ہیں آپ اور یدی ہم نے کم کرنا ہے تو اتنی کم آواز ہو جائے گی موٹ رگی تو یہ بہترین کسانوں کے لیے لابدہ ہے کھائیے پمپ تو کسان بھائیو بات آخر میں آتی ہے کسانوں کے لیے کہ یہ پمپ کیا پرائز کا ہے اور کیا اس کی گرنٹی مل سکتی ہے یا جو کسان بھائی بجار سے لے کر آتے ہیں وہ بینہ گرنٹی کے لے کر آتے ہیں تو کسان بھائیو پہلے تو ہم اس کی گرنٹی کی بات کریں گے تو اس سپری مین والے جو پمپ ہے اس کی گرنٹی تقریباً ایک سال کی ہے 20 لٹر والا جو سپری مین کا پمپ ہے بینٹری والا اس کی گرنٹی ایک سال کی ہے اور تقریباً جس کا پرائز 3800 روپے ہے سپری مین نے اتنی سسٹم اور اتنی نیوجل کے ساتھ اس کا پرائز 3800 روپے رکھا ہے تو بجار میں آپ کو کم بھی مل سکتا ہے پرائز آپ ہمیں بھی پتا ہے کہ بجار میں جو پمپ ہے اس کا پرائز کم ہے پرنتو یہ جو پمپ ہے اس کا یوز کر کے دیکھیں ایک بار یہ ٹکنولوجی الگ ہے دوسرے پمپوں سے جپان کی ٹکنولوجی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک سال کی گرنٹی بھی ملتی ہے اور ساتھ میں اس کے پانچ نیوجل بھی ملتی ہیں جو بہت ہی بہترین ہیں اور کسان بھائیو جو کسان بھائی اس پمپ کو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سکرین پر چل رہے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کا نمبر سپری مین والوں کا ڈسکریپشن میں بھی دے دیا گیا ہے تو کسان بھائیو جا کر کول کریں ان کو اور سپری مین کا پمپ بیس لیٹر وڑا جرور خریدیں تو جلد ہی ملتی ہیں ایک نئی میڈیو میں جو بھائی ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تب تک کے لیے جائے جوان جائے